ایجیہ گن عبدو و ایجیہ گنستائیم دوستوں اس آیت میں چھپے ہوئے ایسے راز ہیں جس کے پڑھنے سے آپ کی سات نسلوں تک اس آیت کی برکت سے کبھی آپ کو رزقی تنگی نہیں ہوگی یہ عمل کرنے والوں کی ہر مشکل آسان اور تمام پرشانیاں ختم ہو جائیں گی دوستوں سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کا خلاصہ کہا جاتا ہے یعنی کہ پورے قرآن کا نچور اللہ پاک نے اس ایک صورت میں رکھ دیا ہے اس صورت کی اللہ تعالیٰ نے بری فضیلت رکھی ہے اور اس صورت کے اندر بے شمار براکات ہیں یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے متعدد وظائف ہیں جو کہ اولیاء کرام نے بتائیں ہیں ہر وظیفہ اپنی جگہ پر مجرب اور خاص ہوتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے جو کہ آزمدہ ہے اس وظیفے کو آپ اپنی کسی بھی مشکل کسی بھی پرشانی میں کریں اللہ کے حکم سے وہ مشکل اور پرشانی دور ہو جائے گی اور اس وظیفے کو جس بھی حاجت کے لیے کریں گے وہ حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے سورہ فاتحہ کی یہ آیت کونسی ہے اور اس کے وظیفے کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جانے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں دوستوں اس سے پہلے کہ آپ کو سورہ فاتحہ کی اس آیت کے بارے میں بتاؤں آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت بتا دوں امام نسائی رحمت اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو دونوں نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک نور فاتحة الكتاب ہے اور دوسرا سورہ بکرا کی آخری آیتیں ہیں ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا اس لیے کہ بعض اکابرین کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ یہ سورت اسم آزم بھی ہے کیونکہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سورت کے وسیلے سے اللہ پاک سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملے گا اس وجہ سے اس سورت کے بہت سے وضائف بھی بتائی جاتے ہیں دوستو آئے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ سورہ فاتحة کی ایک آیت کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی مجرب اور خاص ہے انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا یاد رہے کہ سورہ فاتحة کے اندر سات آیات ہیں جن میں سے ساڑھے تین آیات اللہ کی تعریف میں ہیں اور ساڑھے تین آیات اللہ سے دعا ہے اور ہمارا وظیفہ جس آیت کا ہے وہ ہے یعنی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس کی پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنہ کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے کیونکہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لیکن اس آیت ایجیہ کا نعبدو و ایجیہ کا نستائن سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کریں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائک ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایجیہ کا نعبدو و ایجیہ کا نستائن ایک باکمال سنہری عمل آپ کو بتاؤں گی میں نے جس شخص کو بھی ایجیہ کا نعبدو و ایجیہ کا نستائن کا یہ عمل دیا ہے مجھے آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس کو نفع اور فائدہ نہ پہنچا ہو ایسے ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کی زندگیوں میں وابال تکلیفیں پرشانیاں دوپ الجنوں نے دیرے ڈال دیئے تھے بلکہ ایسی میری بہنوں نے یہ عمل کیا جن کے رشتے نہیں ہوتے تھے ان کے بال سفید ہو گئے تھے ایسی ماں نے یہ عمل کیا جن کی اولادیں نہیں ہوتی تھیں بس اس کو مستقل کرتے رہنا ہے چند دن چند ہفتے چند مہینے کرتے رہنا ہے جب تک کامیابی نہ ملے اس عمل کی طاقت سے مقدمات میں کامیابی مشکلات سے دوری مسائل کا حل ہموں سے دوری دکھوں سے دوری زندگی کی ہر مشکل کو دور کرنے اور پرشانی کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ شاید کئی نہ ملا ہو دوستوں اس وظیفے کو جتنا کریں گے اتنا اس کا نفع پائیں گے اور جتنا کریں گے اتنا اس کا کمال پائیں گے عمل بتانے کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے اتنے فوائد اور فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور آپ ذوک و شوق کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکے اگر فوائد بتانے سے پہلے ہی عمل بتا دوں آپ شاید اس ذوک و شوق سے عمل نہ کریں لہٰذا ہمارے بتائے ہوئے فوائد کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کیا کریں دوستوں اگر وظیفہ کرنے کا طریقہ آبور سے اور توجہ سے سن لیجئے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم دین تک پڑھ لینا ہے پھر آپ نے درودی ابراہیمی پڑھ لینا ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو یا پھر گیارہ مرتبہ جتنی بار آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا پھر سر سجدے میں رکھ کر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے کامل یقین کے ساتھ آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے سب بند راستے کھول دے اور ہر کام میں ہماری مدد فرما یہ دعا مانگتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے دوستوں یاد رہے کہ آج کے اس عمل میں آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین رحمان وخیم مالک یومدین کہہ کر اللہ کی حمد و سنہ کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی خوش ہو کر آپ کی جھولی میں رحمت کی بھیگ ڈال دے پھر آپ نے ایشیا خنابدو و ایشیا خنستائین کہہ کر اپنی غلامی اور بندگی کا وعدہ کرنا ہے اس کے بعد اپنی مذکورہ حاجت اپنی زبان پلائیں اور اللہ تعالی سے اپنی مدد کی دعا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا اس آیت کے وظیفے کی بیکل سے قبول ہوگی اور آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا دوستوں اس وظیفے کو جو کہ بہت آسان اور مجرب ہے خود بھی اپنا معمول بنائیں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں یاد رہے کہ اس وظیفے کا کوئی بھی وقت کوئی دن مقرر نہیں ہے بس جس وقت چاہیں جس دن چاہیں اس وظیفے کو کریں اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالی سے جو مانگنا ہے مانگ لیں آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل حدیث ٹویری کو ضرور سبکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبائیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنسکیں سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصی رو السلام علیکم